آپ نے یہاں پر والدین کا تذکرہ کیا اور باقی سب لوگ اس کے بعد ہیں اس لئے کہ بعض روایات میں العدب المفرد وغیرہ میں یعنی دوسرے لوگ جو ہیں فلاقرب اس طرح سے جو قریب رشتہ دار ہیں ان کا بھی نمبر بعد میں آتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ماں باپ ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اچھے سلوک کے حقدار انسان کے والدین ہوتے ہیں بدقسمتی سے اس دور میں سب سے زیادہ برا سلوک اولاد کا اپنے والدین سے ہوتا ہے والدین کی اہمیت کیا ہے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوُ إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ